قیامت سے پہلے کے بارے میں ایک حقیقت ہے جس پر کہ ہر مسلمان کو یقین رہنا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ اس قیامت سے پہلے پوری دنیا میں حق کا بول بالا ہوں گا اچھا یہ وہ بات ہے جو دنیا کے اکثر مغاہب ہیں اکثر مغاہب ہیں اور خاص طور پر جو تین یہ مغاہب ہیں جنہیں ابراہیمی مغاہب کہا جاتا ہے یہودیت، عیسائیت اور اسلاحیت تو سراحت کے ساتھ ہیں یہود کے ہاں بھی یقینہ موجود ہیں عیسائیوں کے ہاں بھی ہے مسلمانوں کے ہاں بھی ہے کہ اس سے پہلے اس قائنات کے ختم ہونے سے پہلے اس میں زمین کی قیامت آنے سے پہلے اس پر اللہ کا دن گالیت ہوا اور یہی بات حضرت مسیح نے کہی تھی اپنے اس وقت کے جنہیں یہودیوں سے مخاطر تھے توبہ کر لو اب جو وہ ہے آشمانی بادشاہت آیا چاہتی ہے وہ آشمانی بادشاہت تھی حضور کا ظہور صلی اللہ علیہ وسلم جس سے کہ وہ آشمانی بادشاہت قائد ہوئی اور پھر پھیلی کتنے بڑے علاقے ہوئے لیکن بہرحال پوری دنیا میں نہیں پھیل سکی وہ کچھ کے آشمان کیا تھے وہ اس وقت میرا موجود نہیں ہے لیکن پھیلنا ہے اس سے قبل کیا ہونا ہے یہ جو تیسری بات میں نے کہی ہے اس پر آپ کو یقین ہونا چاہیے اس لیے کہ احادیث صحیح آگئے ہیں قرآن مجید کا سغرہ کبرہ دلالت کرتا ہے اس پر کہ حضور کو بھیجا گیا غلبہ دین کے لئے اور بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لئے تو جب تک پوری نوع انسانی پر دین غالب نہ ہو حضور کا مقصد بیست ابھی مکمل نہیں ہے اسی کو اقبال نے کہا تھا وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے دورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے یہ چمن معمور ہوگا نغمہِ توحید سے ایک وقت آئے گا کہ پورا یہ قرآن جو ہے نغمہِ توحید کے ساتھ اس کا جو ہے گون جائے گا لیکن یہ کیا بھی تو نہیں ہوا ہے ہونا ہے اس سے پہلے کا معاملہ ایک ہے جس کی خبریں دی گئی ہیں اور وہ ہے کہ قیامت میں اس نظامِ دینِ حق کے غالب ہونے سے پہلے بڑی خوفناک جنگوں کا حسن صلاح ہے جس کی خبریں دی گئی ہیں یہ یہود کے ہاں بھی ہیں خبریں موجود عیسائیوں کے ہاں بھی ہیں جو بائبل کا آخری باب ہے ریولیشنس آف سینٹ جون جو کاشفات یوحنہ ترجمہ کیا جاتا ہے اور حضور کی حدیث پہ بھی موجود ملاحم باب الملاحم یہ بہت سے کتابوں کے اندر باقیدہ عبواب ہے ایک باب باب الملاحم جنگوں کا باب ان میں سے ایک جنگ وہ ہے جسے کہا ہے اس یوحنہ کی مکاشفات میں آرمگدان اور غالباً اسی کو حضور نے قرار دیا ہے الملحمت العظمہ عظیم ترین جنگ الملحمت القبران تو یہ بھی یقینی چیزیں ہیں جو ہونے والی ہیں یہ ملاحم کیوں ہوں گے آپ اس میں اچھے طرح سمجھ دیجئے کہ اس میں ایک تو ہے عذاب اکبر جو آئے گا یہودیوں پر ایک ہے عذاب اصغر جو آئے گا مسلمان میں نے یہ آج سے کوئیس سال پہلے کتاب لکھی تھی وہ جو مختلف پہلے تو نوائے وقت کی اندر قولم کی شکل میں شائع ہوئی تھی پھر یہ کہ موجودہ اور سابقہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل غالباً اس وقت آؤٹا پرنٹ ہے وہ کتاب بارال جن کو بھی دلچسپی ہو وہ اسے کہیں سے حاصل کرنے لائے گا اس سے مل جائے گئے پڑھے اسے یہ بیس بائیس سال پہلے کی بات ہے وہ آج کی بات نہیں ہے تو اس میں ان تمام چیزوں کا میں نے تذکر کیا ہے اس لیے کہ عذاب اکبر اس کو کہتے ہیں کہ کسی قوم کا نام و نشان مٹا دیا تھا یہ عذاب اکبر آتا تھا صرف ان قوموں پر جن کے طرف رسول بھیجے گئے اور قوموں نے بحث کہتے ہیں مجموعی رسولوں کا انکار کیا ان پر وہ عذاب آئے اسے عذاب اس تھی سال بھی کہتے ہیں ان کی جڑ کٹے گئے ایک جڑ کٹنا ہوتا ہے درست کو کٹنا ہوتا درست کو کٹے گا تو پھر دوبارہ جڑ میں سے شاید وہ نکال آئے لیکن نہیں جڑ سے ہو کھٹے لا یرا اللہ مساکنوں یہ عذاب جو ہے اب کسی قوم پر نہیں آ سکتا ہے اس لیے کہ اب کوئی رسول تو آئے گئے جو لیکن ایک قوم پر یہ تاریخ کے قرضے کی حیثیت سے موجود ہے اور وہ قومی جہود ہیں ان کی طرف رسول بھیجے گئے حضرت عیسیٰ ابن مریم نسولاً الٰباً اسرائیل اور انہوں نے یہ بات تو بہت دور کی تھی کہ مانتے انہیں اور ان پر ایمان لاتے انہوں نے جو کٹیا ہے آپ کو معلوم ہے انہیں ورد زنا قرار دیا جادوگر قرار دیا واجب القتل قرار دیا اپنے بس پڑھتے سولی پر چڑھوہاں قدم دیا حالت کہ ہوا یہ نہیں ہے اللہ نے انہوں نے اس سے پہلے ہی زندہ اٹھا لیا آسمان پر دوبارہ وہ آئیں گے بہرحال لیکن اس قوم کے اوپر وہ عذاب جو ہے وہ قرض ہے تاریخ کا وہ قرض آدھا ہوگا حضرت مسیح علیہ السلام ہی آئیں گے دوبارہ اور انہیں کے ہاتھوں اس امت کا خاتمہ ہوگا ایک ایک فرد ختم ہو جائے گا یہ جب میں نے یہ باتیں کہیں تھی تو امریکہ میں یہودیوں نے بڑا شور مچایا میرے خلاف جو ہمیں ایک مہم نکلی یہودیوں کی طرف سے کہ اس کی کتابیں وغیرہ اس کے ویب سائٹ بند کرو یہ جو ہے انٹی سیمیٹک ہے یہ کہتا ہے سب یہودی قتل ہو جائیں گے یہاں پر بھی جو میرے ساتھ ایک ڈائیلوگ کرنے کے لیے بارہ جنہاں پروفیسر آئے تھے امریکہ وغیرہ سے ان میں سے یہودی تھا تو اس نے بہت نانازری کا احضار کی آپ کہتے ہیں سارے یہودی ختم کرنے جائیں گے یہ بات ظاہر باتیں پیلیٹیبل نہیں ہیں لیکن پھر ہمارے ساتھ ہی جو وہاں پر تھے امریکہ ہم پریشان ہوئے کہ آپ کی خلاف یہاں پر یہ مہم شروع ہو گئی ہے تو میں نے بتایا کہ یہ تو جو زائنسٹ ہیں جیوش زائنسٹ اور اس کے ساتھ ہیں کرسچن زائنسٹ کرسچن زائنسٹ کا رسالہ نکلتا ہے ٹرمپٹ فلاندلفی ہے ٹرمپٹ اس کے مدیر نے خود بھی کھا ہے کہ اسی فیصل یہودی قتل ہو جائیں گے اس کو میں نے یوں سمجھایا کہ بیس فیصلوں ہوں گے کہ جو حضرت مسیح کی آمد سانی پر ایمان میں آئے گا وہ بن جائیں گے لیکن باقی جو اڑے رہیں گے اس کے بعد بھی وہ ختم کیے جائیں گے تو یہ عذاب الاکبر جو ہے تاریخ کا ایک قرض ہے جو ادا ہوگا ورنہ کسی اور قوم پر یہ عذاب اکبر اب نہیں آسکتا لیکن دوسرے درجہ میں یہ عذاب ہوگا امت مسلمہ پر امت مسلمہ بھی تو عذاب کی مستحف ہوگی وہ عذاب جو یہودیوں پر بہت پہلے آئے تھے حالانکہ انہوں تو یہ خیال تھا ہم تو اللہ کی منتقب قوم ہے قرآن کہتا جو ایک کا قول یہ تھا ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں اور اللہ کی جو ہے بہت چہہتے عذاب آئے نیبوکر نظر کے ہاتھوں آیا اسیوریانز کے ہاتھوں آیا پھر یونانیوں کے ہاتھوں ایکزندر ڈی گریٹ کے ہاتھوں آیا پھر رومنوں کے ذریعے سے آیا اور پشلی سری میں جرمنوں کے ذریعے سے آیا تو عذاب آئے یہ عذاب نہیں لیکن قوم ختم نہیں ہوئی وہ عذاب اکبر نہیں تھے یہ عذاب مختلف اکسوں میں آئے اور بڑی بڑی تواہیہ آئیں لیکن وہ عذاب اکبر نہیں تھے اسی طرح کہ عذاب ہم پر بھی آئے ہم پر کروسیڈرز آئے اور لاکھوں مسلمان پتل ہوئے یعنی علیہ وسلم ہمارے ہاتھ سے اٹھاسی برس تک مکلا رہا اور اس پر یہ عیسائیوں کو کمزا رہا ندیاں خون کی بہ گئی مسلمانوں اور پورا میڈیٹرینین کا ایریا جو ہے تقریبا قبضے میں رہا ہے عیسائیوں کے پورا یورپ اس وقت آیا تھا یہ جو کروسیڈرز پہنے دو سو برس تک مجالی رہے ہیں ویوز آفتر ویوز آف نی کروسیڈرز کمنگ ان اٹیکنگ ان کونکری یہ جتنی بھی فلسطین وغیرہ کا علاقہ ہے اس کے اندرگیر کا سارج کونک اور شام کا علاقہ سائد ہے پھر آپ کو معلوم ہے ہمارے وہ بڑھ ساتھ اس سے بھی بڑا اس سے کئی بنا بڑا آیا تاہتاریوں کے ہاتھ کروڑوں میں قریب انسان جو ہے مسلمان قتل ہوئے ہیں پھر اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ یہ یورپ کے کلولیلزم آگیا ہے جیسے ان پر آئے تھے یونانی اور پھر رومی اور اب پھر جرمن ہم پر آئے انگریز آئے کہیں ملندیزی آئے کہیں دچ آئے کہیں ہسپانوی آئے کہیں عطالوی آئے کہیں سپیریرڈز آئے اور پورا کب پورا عالم اسلام ان کے ذرے نگی آیا کی نہیں آیا کلونیل عیرہ جسے آپ کے تو وہ عذاب ابھی اس امت کے اوپر اور باقی ہے ایک قرض ہے اور وہ کیا ہے یہ کلونیل عیرہ جب ختم ہوا ہے ہم آزاد ہونے شروع ہوئے ہیں اب یہ ہمارے لیے ایک امتحان کا مرحلہ تھا بہت بڑا آزاد ہو کر تم کیا کرتے ہو پہلے تو ہم کہہ سکتے ہیں کیا کریں ہمارے اوپر تو ہم تو مجبور ہیں ہمیں غلام بنا لیا انگریزوں نے آ کر ہمیں فرانسیسیوں نے غلام بنا لیا ہمیں عطالیوں نے غلام بنا لیا ان کی طاقت کیا ہم بمبس ہیں لاچار ہیں ٹھیک ہے لیکن اب آزادی دے کر فَيَنْذُرَ كَيْفَةَ عَبَلُون اب تمہیں آزادیاں دے کر پھر اللہ دیکھے گا تم کرتے کیا 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 ہم نے جو مسلمان قوم ملک آزاد ہوا اس نے یا تو اپنا قبلہ بنایا واشنگٹن کو یا بنایا نوسکو کو کسی نے قرآن کو اپنا امام نہیں بنایا دعائیں مانتے ہیں وَجْعَلْهُ لَنَا اِمَامًا وَنُورًا وَهُدًا سب لیکن اس کو امام بنانا اپنا امام بنانا اس کے پیچھے چلنا اس کے احکام کو نافذ کرنا اس کی شریعت کی تنفیص کرنا یہ اس کی تہذیب اس کا تمندن دیا ہوا اس کا معاشی نظام دیا ہوا اس کو خائل کر رہا زیرو زیرو اس لیے بہت بڑے عذاب کہ ہم مستحق ہیں بات کروی ہے اچھی نہیں لگے گی لیکن میں یہ آج سے نہیں کہہ رہا ہوں میں سن اسی سے یہ باتیں کر رہا ہوں موٹ کر دیئے اس بات البت کا اس میں یہ ہے کہ اس امت کا معاملہ سب کا ایک جیسا نہیں لیسوس ہوا جیسے سورہ آل عمران میں کہا گیا ہے کہ یہ اہل کتاب بھی سب ایک جیسے نہیں ان میں بھی کچھ نہ کچھ لیکھ لوگ تھے امت القائمت راتوں کو کھڑے رہنے والے عبادت کرنے والے موجود تھے عیسائیوں میں احبار اور رہبان جو تھے وہ بڑے دیکھ لوگ تھے اس میں بھی موجود تھے لیکن بحسی نے مجموعی کا معاملہ کیا ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے بحسی نے مجموعی سورت حال کیا ہے تو سورت حال کیا ہے کہ ہم نے کہیں بھی اللہ کے دین کو قائم دے یہ مذہب تو ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ جرم جو ہے ہے تو پوری امت کا لیکن سب برابر نہیں ہے سب سے مڑے مجرم عرب مسلمان کیوں؟ انہیں اللہ نے جو مقام دیا وہ کسی اور کو نہیں دیا حضور ان میں سے تھے یہ رتبہ بلند ملا جس کو بھی ہے رسول عربی ہے نمبر دو ان کی مادری زبان میں اللہ کی کتاب موجود ہے انہیں اس کو سمجھنے کے لیے کوئی نئی زبان پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی ہمارے لیے تو یہ سرف پڑھیں نہ پڑھیں یہ پڑھیں وہ پڑھیں تب کہیں جا کر اپنی آنکھ سے قرآن پڑھیں وہ نہ ترجمہ پر گزارہ کریں ترجمہ غاہر بات اسپائر نہیں کر سکتا ترجمہ تو سیکنڈ ہینڈ مولیج ہے جب آپ ترجمہ پڑھ رہے تو گویا کہ آپ اس مترجم کی آنکھ سے پڑھ رہے اپنی آنکھ سے نہیں پڑھ رہے لہذا یہ سب سے بڑا آزاب دول پر آنا ہے وہ جو میں بیان کر چکا ہوں گریٹر اسرائیل کے قیام کا معاملہ کیا ہے تباہی تو انہی ملکہ پر آئے گی وہ شام ہے عراق ہے اس کے لیے پہلا قدم اٹھایا تھا ابھی تو اس کو ناکام بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ کی جو بھی حکمت ہے جو عراق پر حملہ تھا وہ اصل میں اس لیے تھا گریٹر اسرائیل کی طرح پہلا قدم شہرون نے کہہ دیا تھا یہ جو پڑا ہوا ابھی کہیں مرا نہیں ہے اس نے کہا تھا جیسے یہ صدام کی حکمت ختم ہوئی ہے اس کے مجسمیں گرائے گئے ہیں کہ ان قریب عراق پر ہمارا قدم یہ اصل میں تھا گریٹر اسرائیل کی طرح پہلا قدم ایک بار ہمارے نقشے جو آ رہے ہیں دنیا میں اب تو بہت عام ہو گیا انیس سو چھے سے دو ہزار چھے سے چھاپا ہوا نقشہ ہے وہ اور ہمارے اخبارات تو اس کا آدھا ابھی آیا ہے باقی آدھا تو یہ ہی نہیں گئے باقی آدھا ہے میڈلیس سے متعلق وہاں جو نئی تقسیم ہونی ہے عراق کتنی حصے ہونے 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 ایک حصہ کردستان کے ساتھ مل جائے گا گریٹر کردستان ایران کا کردستان عراق کا کردستان ترکی کا کردستان ملا کر ایک کردستان جیسے ہمارے ہاں پاکستان کا بلوچستان افغانستان کا بلوچستان اور ایران کا بلوچستان ملا کر گریٹر بلوچستان بڑھیں گے یہ نقشہ تو اس میں دیا گیا ہے جو آپ اخبارات میں چھپے وہ اخلا حصہ جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور جو سعودی عرب کے ٹکڑے ہوں گے کہ چھوٹی سریعہ ست برادی جائے گی مکہ مدینہ شہروں کے اوپر مستعمل یہ ویٹیکان ہوگا جیسے ویٹیکان سٹی ہے روم کے اندر یہ عیسائیوں کا ایک بڑا مرکز ہے تو ایک چھوٹی سی حکومت ان سے کہتے ہیں وہاں عطالبی حکومت کا خمضہ نہیں ہے وہاں پر ان کی اپنی حکومت ہے پوپ کی حکومت ہے ایسے ایک ویٹیکان گویا کہ ایک مسلم ویٹیکان بنا دیا جائے گا مدینہ یہ ان کے نقشے ہیں یہ نہ سمجھے کہ ایسا ہوگا تو یہ تو اللہ جانتا ہے لیکن یہ کہ جو ہوگا وہ تو مجھے کئی دفعہ کہتا اللہ کو معلوم ہے امکرون اور امکراللہ وہ اپنے سے چالیں چل رہے ہیں اللہ اپنی چالیں چل رہے ہیں لیکن نقشہ ہوں کیجئے بہرحال اس میں جو بھی ہے یقین ہم ایک حد تک کامیابی انہیں ہوگی جس کی خبر احمد دی گئی گریٹر اسرائیل ایک دفعہ قائم ہوگا سعودی عرب سے بھی شمالی حصہ لے لیا جائے گا مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے بس اچھا مکہ کو وہ کلیم ہی نہیں کرتے مکہ سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہے لیکن یہ کہ مدینہ کو وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ہے ہمیں یہاں سے نکالا گیا تھا اور وہاں لیکن حدیث میں ہے کہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے کہ دجال اور اس کی جو فوج ہے لیکن باقی شام عراق فلسطین لبنان اور ترکی کا جنوبی حصہ اور مصر میں جو ہے یہ سنائی پیننسلہ کے ساتھ ساتھ سارا گزپتہ رو رہے ہیں ابھی تک یہودی کہ کیوں وہ واپس کر دیا سنائی پیننسلہ 1967 مور میں ہم نے جیتا تھا اسے بعد میں وہ عساق ریبن اور یاسر عرفات کے درمیان دوستی کروای تھے کلنٹن نے جس کے نتیجے میں وہ واپس آیا ہے واپس لے گئے اور اس کے علاوہ جو فرٹائل کے علاقہ ہے فرٹائل کے ڈلٹا کا وہ بھی ان کے شام اس طاحت بات ہے جب یہ ہوگا تو بڑی تباہی آئے گی اس میں تو کوئی شکل نہیں تو سب سے بڑی تباہی مسلمانہ نے عرب کے آئے گی کیوں ہوں کہ مستقل ہیں انہوں نے اس کے باوجود کہ قرآن ان کی اپنی زبان میں ہے انہوں نے اس قرآن کو اپنا امام نہیں بنایا نمبر دو پر میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ جو مسلمانہ نے عجم اگر فرض کیجئے کہ ایک سو چالیس کروڑ مسلمان سے دنیا میں ہیں تو تیس کروڑ کے قریب جو ہیں وہ عرب ہیں جو ہے وہ ہم مسلمانہ نے پاکستان ہم نے ایک تقسیم کرائی اسلام کے نام ہم نے کہا کہ ہم اسلام کا نظام دائم کریں اور اللہ نے ہمیں موجزے کے طور پر اکنٹا کر دیا پاکستان اب کمری حساب سے تریس سٹھ برس گزر چکے ہیں جو آپ ایک سٹھ کہتے ہیں اگر کمری حساب رکھیں تریس سٹھ برس گزر چکے ہیں کہاں ہے مسلمان لہذا مستقل لیکن اب اس میں یہ ضرور ہے کہ ابھی پاکستان کے معاملے کو میں سمجھتا ہوں کہ ہنگنگ اندی بیلنس مرا معاملہ ہے ابھی نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ شاید کوئی توفیق دے دے کوئی موجزہ ہو جائے کیونکہ میرا تو یقین یہ ہے کہ یہ خائمی موجزہ سے ہوا ہے جس پر میں نے تفصیرن کتاب میں لکھا ہوا اپنے استقام پاکستان اور اب کوئی دوبارہ موجزہ ہو سکتا اور موجزہ کیا ہوگا کہ پوری قوم میں توبہ کی ایک کیفیت پیدا ہو جائے اللہ کے کرنے سے ہو سکتی ہے تمام انسانوں کے دل جو ہے اللہ کی دو اگلیوں کو باپین حضور نے ہمیں خبر دی ہے جدر چاہتا ہے پھر دیتا تو کوئی عجب نہیں کہ ایسا ہو جائے بہرحال اس اعتبار سے آپ سرسکر رہا ہوں کہ یہ پاکستان کے بارے میں میں نے جو آپ کو دو آیتیں سر آئی ہیں سر انبیاء کی اس آخر کے حصے میں آئی ہیں سر انبیاء دیکھو لوگوں مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ جس عذاب خدا بندی کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب آ گیا یا دور ہے یہ حضور سے کہا جا رہا ہے کل آپ یہ کہہ دیں ساتھ یہ بھی فرمایا اور مجھے نہیں معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارے لئے ایک فتنہ بن کر معاملہ آ گیا ہو اور ابھی تمہیں اور محلت نہیں دی جائے اس حوالے سے ہم نہیں کہہ سکتے اب آپ کو معلوم ہے میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں جس طریقے سے مجبوری طور پر پاکستان کے جھراؤں کیا گیا ہے اور جس طریقے سے یہ جتنا نیو کونز کا اور کرسچن اور جو نیوش زائرز ہیں اور اگل کے اندر اضافہ کیجئے ہندو زائرز کا اب یہ جس طریقے سے گھیرے کے اندر لے رہے ہیں پاکستان جس طرح بھارت کی فوج افغانستان میں بھی آ رہی ہے اس نے اپنے کتنے کونسل خانے کھولے ہوئے ہیں افغانستان میں کسی جو کچھ ہو رہا ہے بلوچستان کے اندر جو کچھ حبارہ پورا صوبہ سنت ہے اور اس سے آگے بڑھ کر جو کچھ کراچی میں ہو رہا ہے یہ سارے معاملات جو ہیں مجھے ایک دیجئے تو گویا کہ مہار سے حبارہ گھیراؤں مقبل ہو چکا ہے اور اس میں یہ ہے کہ تازہ تازہ جو ایک ہندو جس نے وہاں ساری تحقیقات کی کہ سمجھوتا ایکسپرس کجھے اڑایا تھا کس نے اڑایا تھا اس کے بھی انہوں نے کہا جب کی ہے تحقیقات اب یہ اس کو مردن دکھ رہے نہیں چھو ہندو قوم کے اندر کم سے کم یہ بھی بات موجود ہے جہاں وہ بدماش بھی آئے یہ بھی ہے یہ خیر بھی ہے جہاں مرائیہ ہیں ان کے اندر وہ خوبیاں بھی ہیں ان کا ایک کمیشن ہے صاف ایک ہندو کو اور ہندو بھی سرونگ کرنل کا یہ ہے ماسٹر مائنڈ اس نے کروایا اور وہ گرفتار ہوا سرونگ کرنل بھارت آرمی تو اب ظاہر بات ہے کہ اس کو مارا گیا ہے ممبئی میں اس کو مسلمان کا ہے کو مارے کے مسلمانوں کا تو وہ حسن تھا وہ مسلمان کس کس وجہ سے اسے مارنے والے کون ہیں وہ ہندو زائرست کہلی یا ہندو تشدد پسند کہلی جو پاکستان کو ختم کرنے پر تُرے بیٹھے ہوئے یہ ان کا در حقیقت کام ہے کہ اس شخص نے اتنی بڑی حد کرتی کہ ہمیں جو ہے ہماری سادش کو بے نقاب کر دی تو اصل میں لے کر یہ سب کچھ ہو رہا ہے وقتی طور پر تو بہت درہ طوفان اور جوش آیا تھا معلوم ہوتا تھا کہ شاید نائن الیون والا معاملہ جو تھا نیو یورک کا اس کے نتیجے میں جو ایک دم امریکہ جو ہے نکلا ہے غصے کے اندر اور پوری قوم اس کی کھڑی ہو گئی اور پوری دنیا جمع ہو گئے افغانستان پر حملے کے لیے شاید ایسا معاملہ ہو جائے لیکن نہیں اللہ کا شکر ہے کہ یہ معاملہ جو ہے ابھی کل کی جو تعدہ تنیم ریپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ اوباما کو بریفنگ دی گئی ہے کہ پاکستان کے جو نیوکلئر بومس ہیں وہ ورنو نیبل ہے اور ان کے اندر اندیشہ ہے کہ وہ جو ہے چندت پسندوں کے ہاتھ میں دوپڑ گئے اس کو کوئی در کوئی بہانہ انہوں نے بنانا ہے یہ جو میں آپ سے ارس کر چکا ہوں کچھ ہمارے لوگوں کو یہ امیدیں ہو گئی تھی براہ کماما کے آنے سے یہ میں نے پھر اس کے بعد ایک مضمون میں پڑھا ہے آپ کے لیے بھی نئی بات یہ براہ کلس تو ہے اس میں یہ بھی اسلامی ہے یہ برکت سے ہے اس لیے کہ اس کا باپ جو ہے وہ سواہلی علاقے کا سواہلی زبان جو ہے کینیا کا سواہلی علاقہ جو ہے وہ سواہلی زبان جو ہے اس میں عربی کی بڑی آمیزش ہے کیونکہ وہ تو بہت قریب عرب سے کتنا فاصلہ ہے وہ دربیان میں وہ ریڈ سی ہے بڑا چھوٹا سا سمندر ہے تو سواہلی زبان میں عربی اثر آتے ہیں تو یہ برکت والی بات جیسے ہم کہتے ہیں کسی کا نام برکت حسین برکت علی تو یہ وہ ہے بارک برکت والا برکت حسین تو اس سے بڑی توقعات ہو گئے تینے کے نظر یہ آ رہا ہے کہ جو گوش کا ایجنڈا تھا اس لیے کہ اصل میں اس کی پالیسی بنانے والے میں آپ کو بتا چکا ہوں کوئی ایک فرض نہیں ہوتا وہ تو پورے ادارے ہیں بڑے بڑے تینک ٹیکس ہیں اور یہ ثابت ہو گیا ہے اس امامہ نے آتے ہی سب سے زیادہ کٹر جو جو ظاہرست تھا امریکہ کے اندر جس کا نام ہی اسرائیل ہے اسرائیل رحم اس کو اپنا بنایا چیف آف دی وائٹ ہاؤس تار اور یہ وہ شخص ہوتا ہے جو گویا جس کے گھیرے میں ہوتا ہے صدر امریکہ کا صدر سے کون مل سکتا یہی فیصلہ کرے گا کون نہیں مل سکتا یہی فیصلہ کرے گا کونسی ریپورٹ صدر تک جائے گی یہ فیصلہ کرے گا کونسی ریپورٹ روک لی جائے گی یہ فیصلہ کرے گا تو گویا کہ صدر کے کان بھی وہ صدر کی آنکھ نہیں ہو لہٰذا صدر جو ہے اس کے تو اوپر گھرا ہوتا اور اس سے بھی آگے بڑھ کر ڈوٹ کیے میں نے آپ کو پہلے بتایا بھی تھا ساؤت ایسیا کے لیے اس نے اپنا ایڈوائزر بنایا ہے ایک ہندو کو اس کا نام جو ہے اس کا نام ہے سونال شاہ اور یہ جو ہندووں کی تنظیم ہے جو انتہائی جو ایکسٹریمس ہندو ہیں وشوہ ہندو پریشت یہ وشوہ سری پرشانت ہے جس کا سٹوڈنٹ ونگ ہے بجرن دل بجرن دل کا یاد ساؤت ایسیا ساؤت ایسیا سے برات بھارت اور پاکستان اس کے معاملات میں اس کا انوائزر جو ہے سونال شاہ تو حالات جو ہے اس اعتباس سے انتہائی یوں سمجھئے کہ خطرنات اور دوسری طرف اندروری معاملہ کیا ہے سائنس کی دو استلاحات آپ نے سنی ہوگی سینٹری فیوگل فورسز سینٹری پیٹل فورسز سینٹری فیوگل وہ ہوتی ہے جو مرکس سے توڑنے والی ہوتی ہے بھاگتا ہے ہر ایک مرکس کو چھوڑ کر یہ سینٹری فیوگل فورسز سینٹری پیٹل وہ ہوتی ہے جو مرکس کی طرف لانے والی ہوں جو ایک مرکس کے گرد لوگوں کو جمع کر دیں تو مرکس گریس اور مرکس کی طرف رخ کرنے والی ہمارے پاس سینٹری پیٹل فورس صرف ایک 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 وہ اسلام ہے اور وہ ہے نہیں ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے کہاں ہے نظام کہاں ہے مذہب تو ہے مذہب تو ہنڈیا میں بھی ہے مذہب امریکہ تو بھی ہے مذہب کے تو کوئی کمی نہیں ہے فاسٹس گلوئنگ ریلیجن میں نے با رہا کہا ہے دنیا میں مانا جا رہا ہے اسلام لیکن مذہب دین پہ حضور بھیجے گئے تھے دین کو قالب کرنے کی سینٹری فیوگل فورسز آپ کو یاد ہوگا میں نے گنوا دیا تھا ایک دفعہ آپ کا نورٹ پول کیا ہے انڈ اپ ڈیو ایف پی وہاں حکومت اس لکن کی ہے وہ اسفن یار ولی جس کا دادا جس نے پاکستان میں دفن ہونا گوارت نہیں کیا جن کا پختہ موقف یہ ہے اس کے باپ کا بھی ولی خان کا یہ تھا کہ انگریز نے بنایا ہے پاکستانی انگریز کا بنایا ہوا ہے انگریزی سادش کے نتیبے مجود میں آیا انجھے بلی بیٹ رہا ہے اور اس کے ساتھ مرانا فندور رحمان ہیں جن کے والد مرہوم نے یہ کہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے ہم پاکستان کے بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے یہ ہیں اس وقت وہاں کی فورسز اور جنوب میں نہ معلوم کب سے ان کا درشاہ بن رہا ہے جب سے یہ ایم پیوم قائم ہوئی تھی محاجر قومی مومنٹ تھی بعد میں انہوں نے اپنا رنگ بدلا ہے کوئی اس تبدیل کیا ہے لیکن یہ کہ اصل میں تو وہی ہے گرگٹ رنگ بدل رہی تو اس کی فطر تو نہیں بدلتی ہے تو وہی اردو سپیکن اور اب جو ہنگامے ہو رہے ہیں وہ پختون اور اردو سپیکن کے دردیان ہنگا رہے ہو رہے ہیں اور زیادہ پتھانوں کو نمالا جا رہا ہے ان کی دکانیں جلائی جا رہی ہیں یہ بسے بسے جتنی جلتی ہیں وہ اس لیے کہ زیادہ تر ٹرانسپورٹ جو ہے وہاں پر وہ پختونوں کی حال ہے یہ وزیری وغیرہ لوگ جو ہیں محسود ہیں یہ لوگ ہیں وہاں پر جو ہیں اکثر و بیشتر بہت سے مسادیت کمدر آپ کو جو امام ملیں گے وہ پٹھاک ملیں گے جو پہرے دار ملیں گے وہ پٹھاک ملیں گے بہت بڑی طرح دار لیکن یہ کہ اس کے اوپر وہاں پر فساشت ہو گیا بلوچستان کا معاملہ سب کو معلوم ہے تو اندرونی طور پر جو سنٹری پیٹل فورس ہو سکتی تھی اس کو ہم نے کیا نہیں مضبوط کم سور سے کم زور تک کرتے چلے گا اور اب جو کچھ ہو رہا ہے اب مضامین آ رہے ہیں آئلی قوانین میں تمدیلی ہے کیوں کی جا رہی ہے یہ جو کانفرنس ہوئی تھی جو یو اینو کے اندر بیجنگ پلس فائیو کانفرنس جو بات اس میں تہہر ہے اس میں یہ تھا طلاق کے معاملے میں مرد اور عورت کو بھی کچھ برابر کر دیا جائے اب وہی کر رہے ہیں آپ یہ سواری آئیک آئے کے لیے جیسے مرد طلاق دے سکتا عورت جی طلاق دے سکتا اسلام میں یہ نہیں ہے اسلام میں یہ ہے کہ عورت طلاق لے سکتی ہے دے نہیں سکتا وہ لے گی یا تو شوہر سے خود کہیں بھائی تم مجھے آداد کر دو تم نے مجھے مہر دیا تھا میں واپس کرتی ہوں یا یہ آدام دے لوں یا یہ ہے کہ وہ اپنے بڑوں سے مدرگوں سے اور اس کے بڑوں مدرگوں کو بیچ پر ڈالے یا عدالت بھی جائے عدالت اگر کو قائل کر دے گی اگر عدالت کے واقعی اس کے معاملات ان کے صحیح اب نہیں لیسکتے اسے اپریش کر دے گی وہ ایک ہے خلا لی جا سکتی ہے طلاق دی نہیں جا سکتی ہے یہ فرق نکھا گیا اسلام میں مرد اور عورت اسنسلی برابر ہیں ایز ہیومن بیئنگز وہ ایک کوئی فرق نہیں کوئی اوچہ نہیں کوئی ریچہ نہیں جو بھی انسان کے اندر شرف انسانیت ہے اشرف المخلوقات ہونے کا جو مقام ہسے وہ مرد کو بھی عورت ہونے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن جب ایک مرد اور ایک عورت مل کر ایک خاندان کی دنگیان ڈالتے ہیں اب وہ برابر نہیں کوئی بھی انسٹیوشن ہو اس میں دو برابر کے سربراہ نہیں ہو سکتے دونوں کا اختیار ایک جیسا ہو تو کیسے تھے گی گاڑی چلی نہیں سکتی آپ ڈائریکٹر جو ہے سو بنا لے مینجنگ ڈائریکٹر ایک ہوگا تاہر بات ہے دو تو نہیں ہو سکتے لہٰوہ انسٹیوشن فیملی کے لیے اسلام نے جو نظام دیا ہے یہی طلاق کا معاملہ ہے وراست کا معاملہ ہے عورت کے ذمہ پچھ اور کام لگائیں ہیں مردوں کے ذمہ پچھ اور کام لگائیں ہیں مرد ذمہ دار ہے کفیل ہے لہذا وراست میں اس والد کے درستوں سے دو رائے ساملتا ہے لڑکی کی کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں وہ تو بلکہ شادی بھی ہوگی تو شوہر سے مہر لے گی لڑکا شادی کرے گا تو مہر دے گا تو یہ تمام چیزیں جو ہے آرٹیکولیٹڈ ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ بنتقی طور پر جڑی ہوئی ہیں اور وہ جو ہے تباہ کرنے کا تلے ہوئے ہیں ہمارے خاندانی نظام کو عورت اور مرد کو برابر کر دیئے ہیں یہ سارا اور اس سے پہلے جو آیا تھا معاملہ وہ بھی تقریباً یہ ہے کہ زنا کے معاملے سے جو خوف ہو سکتا تھا عورت کو وہ ختم ہوئی تھا اس لیے کہ عورت کا معاملہ کیا ہے اگر زنا سے حمل رہ گیا تو اس کا ثمت تو آ گیا کوئی اور گواہ ہے یا نہیں ہے حمل کہاں سے رائی ہو تو ٹھیک ہے دیکھا کر دیا پرچہ بھی برد نہیں ہو سکتا اس کا جب تک کہ چار چشمدین گواہ جا کر کسی بیجسٹریٹ کے سامنے گواہی نہ دیکھ کہ ہم نے اپنی آنکھ جو دیکھا ہے تب وہ پرچہ درج ہوگا تحقیق اس کے بعد ہوگا یہ کہاں ہوگا اس کا مطلب ہے وہ خوف ختم خوف ہو سکتا تھا جو عورت کو روکتا ہے ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں وہ جو بھی آبادی کا معاملہ تھا اور یہ جو برد کنٹرول کے معاملے نے آ کر خوف ختم کیے تھے اور اس کی باقیدہ جو ہے امریکہ میں یورپ میں تعلیم نہیں جاتی ہے تین ایجرز کو سکولوں کے در سکھا ہے کہ تم جا چاہو کرو لیکن یہ ہے کہ یہ احتیاط کرو بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ وہی اسی دل پر ہماری تنسیب پوری جانا چاہتے ہیں اب یہ دونوں نقشے ایسے ہیں جس کے نتیجے میں جسا کرنا نے عرض کیا محسوس ایسا ہوتا ہے یہ میں ابھی کہہ رہا ہوں میں یقین سے نہیں کہہ سکتا ہوں ہو سکتا ہے ہوپنگ اگیسٹ ہوپ ہو سکتا ہے کوئی موجزہ آ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے کہ پہلے موجزہ آیا تھا تو خدایہ آن کرم بارے دگر کن ہے اللہ دوبارہ بھی موجزہ دکھا اور ان تمام سختیوں سے ان تمام سے ہمیں گزار کر اس کا امکان موجود ہے امکان کو میں نفی نہیں کر سکتا ہوں اس لئے کہ اللہ کی قدرت ہے مرد مرد سے زندہ کو مرامد کرتا ہے ایک قوم مر چکی ہے اس میں سے ایک زندہ قوم مرامد ہو جائے جیسا کہ میں نے پچھلے سال تحریک چلی تھی میں نے کہا تھا کہ میں یہ گمال ہوا کہ میں یہ سمجھ بیٹھ رہا تھا کہ یہ قوم بلکل مر چکی ہے لیکن نہیں جان ہے میں اس سے پہلے یہ جملہ کہا کرتا تھا لیکن میں نے کہا نہیں جان ہے اس میں ہمارے ہاں کا پڑھا لکھا تبقہ تعلیم یافتہ لوگ انہوں نے جو سختیاں چھیلی ہیں جس طریقے سے مسائد مرداشت کر کے انہوں نے اس تحریک کو برقرار اب تک رکھا ہوا ہے یہ بہت بڑا کارنمہ ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے اس سے کچھ امید کی کوئی کرن پھوٹتی نہ تراتی ہے لیکن واقعی جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بس یہ تو بنا ہے اللہ کے حکم سے اور جا قائم رہے گا ان سے میں کہا کرتا ہوں کہ وہ اللہ کی سنت سے واقف نہیں ہے اللہ کی سنت سزا کی بھی تو ہے اللہ تعالی رسی دراز کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے اگدم کھینچ بھی لیتا ہے یہ بھی اللہ کی سنت ہے محلت دیتا ہے دیتا ہے دیتا ہے پھر اگدم جو ہے ایک وقت یہ اوپر آ کر فیصلہ بھی کر لیتا ہے جو آدم نہیں دڑتے لینا چاہیے دڑتے لینا چاہیے کچھ پتہ نہیں ماغرہ کا برمکل کریم یہ قرآن مجید میں یہ مضمون کا ہی بار آیا ہے کہ لوگوں کو بعض اوقات شیطان یہ دھوکا اللہ بڑا کریم ہے بڑا غفور ہے بڑا رہم کرنے والا بھئی وہ کریم ہے غفور ہے لیکن منتقم بھی ہے اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ہم ان مجرموں سے انتقام لے کر رہے گے وہ تو منتقم بھی تو ہے وہ سزا بھی تو دیتا ہے اس نے جہنم جو ہے یہ کوئی ڈیکوریشن پیس کے طور پر تو نہیں بنائی ہے کس لیے بنائی ہے وہ تو ہم نے فیصلہ کیا ہے لَأَمْلَعَنَّ جَهْنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالْنَاسِ اِزْمَعِيمِ یہ میں نے تیہ کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ جیس سزا بھی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسے بچائے بہرحال ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اور محلت دے دے اور اس محلت کے لیے اس کرنے کا کام کیا ہے کرنے کا کام یہ ہوگا دعا اور توبہ پہلے توبہ کی جائے پھر دعا ورنہ دعا قبول نہیں ہو پہلا کام توبہ ہے اے اہل ایمان اللہ کی جناب میں توبہ کرو خالص توبہ کیا مطلب ہے اپنی زندگیوں میں سے شریعت کے سلاف ویسے بھی اخلاقیات کے سلاف جھوٹ درہ فریب دھوکہ غمن سب کو ختم کرو سول بے پردگی اریانی فہیحاشی ختم کرو تیہ کر لو گے کوئی شریعت کے خلاف اور اخلاقیات کے خلاف صرف شریعت نہیں ایک بنیادی انسانی اخلاقیات ہوتی ہے اس کے سارے تقاضی پورے جو جو ہمارے ہاں ختم ہوئے میں نے جیسا کہ بارہاں کہا ہے کہ اس وردنیا کی سب سے بڑی منافق قریم قوم جو ہے مسلمانہ نے پاکستان جھوٹ اور وعدہ خلافی اور اس کے ساتھ جو ہے غمن کا معاملہ جتنا ہمارے ہاں ہیں آپ پوری دنیا میں آپ کو کہیں گے تو اس لیے پہلے توبہ کی جائے اور پھر دعا کی جائے اس لیے میں نے آپ کو حدیث سنائی کہ اللہ کا فیصلے کو بھی کبھی کبھی دعا جو ہے لٹا دیتی ہے لیکن وہ دعا کب ہو جب آپ نے اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ صحیح کر دیا فرمایا حضور نے جو میں نے ترمجی کی روایت آپ کو سنائی اللہ کا فیصلہ بھی کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی فیصلے کے مؤخر کر دیتا ہے حضرت یونسلہ علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا فیصلہ آ چکا تھا عذاب کے اثار شروع ہو جئے تھے پوری قوم نے تومہ کی اللہ تعالیٰ نے عذاب کو پھر جو ہے وہ وہاں سے ہٹا لیا ان کے سروں پر سے اور ایک مدت تک کیلئے انہیں محلت پسیلے تو اس کے لیے تو یہ ہے کہ تومہ کی جائے اور دعا کی اور اس میں یہ ہے توبہ کا ایک حصہ لازم ان یہ ہونا چاہیے کہ ہم بتاہ کر لیں کہ اللہ اب مجھے اپنی بہترین توانائیاں اپنی قوتیں صلاحیتیں مسائل خرص کرنے ہیں اور تیرے دین کو قائم کرنے کی اس کے لیے کسی نہ کسی جماعت کے اندر جس کو بھی آدمی سمجھے کہ ہاں یہ بہترین جماعت ہیں یہ صحیح ترین جماعت ہیں یہ واقعی اسلام کو قائم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں اور واقعی اس طریقے سے کرنے جس طریقے سے وہ ہو سکتا ہے اگر آپ اس پر لیکن لازم سمجھیں لا اسلام الا بالجماعات کوئی اسلام نہیں ہے جماعت کے بغیر یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور کی حدیثیں تو میں نے بارہا ہے آپ کو سلائیے میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے رہا ہوں اور یہ پانچ بات میں وہ ہیں جن کے اللہ نے مجھے حکم دیا جماعت سم و طاعت اور جہاد و حجرت یہ پانچ بات تو اس لئے توبہ کے اندر یہ نازمی جس ہونا چاہیے یہ فیصلہ کر لیجئے اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر استقامت اطاف فرمائے اس کی بھی خود لعا کیجئے کہ اللہ اب تو نے مجھے یہ ہدایت دے دی ہے تو اب ایک دوسری آخری بات میں آج آپ سے کہہ رہا ہوں ڈرتے ڈرتے اگر خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ خاکم بندہ اگر پاکستان کے لئے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری صدا کا فیصلہ ہو گیا جس کے چرچے ہیں تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں پر وہ آسمان اوپر کے آسمان آ رہے ہیں زمین کے آسمان بھی تو ہیں یہ امریکہ یہ وائٹ ہاؤس یہ پینتیکون یہ جو ہے سٹیل دپارٹمنٹ یہ سب کیا ہے نیٹو نیٹو کا ہیٹ پارٹ یہ ساری چیزیں کیا ہیں تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں اور اس کیلئے خبریں وہ دیتے آ رہے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ خامخواہ کے ہیں ان کے یہ ہمارا صرف بھی ہماری بدلی پیدا کرنے کے لئے نہیں لیکن یہ کہ جو کچھ انہوں نے نقشے بنائے تھے وہ نقشے تو پورے ہوتے جہاں آئے ہیں اٹھارہ ستانوے میں یہودیوں نے جو فیصلے کیے تھے بیس برس کے بعد بالفورڈ ڈیکلوریشن کی شکل میں وہ فیصلہ آ گیا یہودیوں کو فلسطین میں آبادی کا حق دے دیا گیا ہے بالفورڈ ڈیکلوریشن دو نائٹین سیونٹین اونلی ٹوئنٹی ایس لیٹر اس کے بیس سال بعد اٹھارہ کالیس میں اسرائیل قائم ہو گیا ہے کوئی تصور کر سکتا تھا پشلی صدیق کے اندر یہودیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی دنیا میں پہ امکان کوئی نہیں تھا پوری دنیا میں پہلے ہوئے ملکشیر جیسے وہ ڈائیسپورا کہتے ہیں اور یورپ میں تو شدید نفرت تھی ان سے لیکن یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے رفتہ رفتہ وہاں پر قدم جمائے ہیں جس طرح ان کو اپنے قابو میں لیا ہے جس طرح انہوں نے مذہبی تقسیم پیدا کیے کیتولکس کی اور پروٹیسٹنٹس کی پروٹیسٹنٹس کو آل ایکار بنایا ہے سیکللنزم اور اس کے بعد سود سود پر مبنی معیشن کا نہام مہن عابض کیا ہے بینک کا نظام قائم کیا ہے ای بنوک ای فکر چالا کے یہود یہودیوں کا قائم کرنا ہے یہ بینک کا نظام اور سب سے پہلا بینک انہوں نے انگیر میں قائم کیا تو ان کے جو باطن ہیں وہ تو پوری ہوری نظر آ رہے ہیں ان کے نقشیں جو ہیں ان کے سامنے آ رہے ہیں ہمارے تو اس حوالے سے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے خاکم بدہن خاکم بدہن انگر خدا نہ خواستہ یہ لکیر ختم ہو جائے تب بھی ظاہر بات ہے زمین تو کئی ختم نہیں ہو جائے اللہ کی زمین ہے جا پاکستان نہ بنتا تو ہمارے ذمہ نہیں تھا کہ اللہ کے دین کو دنیا میں قائم کرنے کی جزے جوز کرتے وہ تو بحیثیت مسلمان ہمارے فرصے کیا حضور اکثریت میں تھے عرب میں وہ تو عقلیت میں بھی نہیں تھے ایک آدمی تھا اللہ کا بندہ کھڑا ہوا ہے جنوں نے ایک مرتبہ حضور کی بات سنی ہے جا کر کہا ہے اپنی قوم یا قومنا عجیب دعی اللہ اے ہماری قوم کے لوگوں اس اللہ کی طرح دعوت دینے والے کی پکار تو سنو لبے کھو تو کوئی عجب نہیں یہ جو اقبال نے الفاظ کہے ہیں تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے نہ شاید میں کو تعلق نہیں بیمانے سے اور ہی آیاں فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسمہ مل گئے کعبے کو سنم خانے سے تاتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں مسلمان قتل ہوئے اور پھر وہی تاتاری مسلمان ہوئے امت مسلمہ کی قیادت ان تاتاریوں کے ہاتھ میں آ رہے گا عربوں سے لے کر جو بات سورہ محمد میں کہہ دی گئی تھی بالکل آغاز میں اگر اے عربوں تمہیں جو مقام ہم نے دیا ہے اپنا رسول تم میں سے بھیجا تمہاری زبان میں اپنے کتاب نالی تو تمہیں جو مشل سوکا ہے اگر تم نے اسے قریف دکھا دی تمہیں ہٹائیں گے کسی اور قوم کو لے آئیں گے اور یہ تیرونی سنیسوی میں ہو گیا بارہ سو اٹھاون میں آخری خلیفہ بنو عباس کا اسے محل سے نکالا ہے مستعصم بللہ کو اور ایک جانور کی خال میں لپیٹ کٹ ڈال دیا ہے گلی میں اور گھوڑے دڑا ہوئی ہیں اس کے ہوئے یہ آخری چراغ گل ہوا ہے بنو عباس کا جس پر کہا تھا سادھی نے آسمارہ حق بود برخوب بارد برزمی برزوال ملک مستعصم امیری المومنین مستعصم بللہ نام تھا آخری خلیفہ کا اس کی حکومت کے زوال پر آسمان سے خون بھی برسے تو اس کا حق ہے آسمان پر تو یہ چیزیں ہیں اگر خدا نہ قاستہ ایسا ہو جائے تو ضائل بات ہے کہ اسلام پھر بھی زندہ رہے گا ہم مر سکتے ہیں اسلام نہیں مرے گا اسلام کو تپیہ نہ آئے جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ میں آخری رسول ہوں تم آخری اوپت ہو وہ تو یہ ہے البتہ یہ ہے ہو سکتا ہے ہم سے یہ قیادت سین کر کسی آپ کو دے دی جائے اور کوئی عجب نہیں کہ ہندووں سے ہمیں پٹوا کر ہندووں کے ہاتھ میں دے دی جائے تاریخی میں مثال دے رہا ہوں یہاں پس اتنا اکاتار کے افسانے سے فاسبہ مل گئے کعبی تو سلام خادص آخر ہندوستان میں بیس کروڑ مسلمان ہے کہ نہیں بلکس زیادہ ہے آپ سوچئے اس ہندوستان کی سرزمین سے شیخ احمد دیداد پیدا ہوا تھا جس نے پوری دنیا میں عیسائیوں کو جو ہے وہ مناظروں کو شکست دی اس ہندوستان سے آج لیکن نائی کھڑا ہوا پوری دنیا میں ڈنکا بجھا رہا ہے عیسائیت کے خلاف یہودیت کے خلاف ہندومت کے خلاف ان کی کتابوں سے ان کے ویدوں سے ان کے تمام جو سکرپچرز ہیں ان کے حوالے سے ثابت کرنا تمہارا دین غلط ہے تمہارے ہاتھوں محمد کی بشارتیں موجود ہیں دیکھو یہ کتابیں ہیں یہ پڑھی ہیں میں نے کبھی کہا کہ مولانا علیمیہ رحمت اللہ علیہ سے کہ مولانا میں یہ گیا تھا ان کے پاس مراقعات کے لئے میرے خیالے کے سن بیاسی تراسی کی بات ہے کہ میں اور کسی سے تو توقع نہیں رکھتا لیکن آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ آپ زیادہ روشن خیال علماء میں سے ہیں کہ آپ بدمت العلماء لکھنوں کے اندر آپ سنسکرت کی تعلیم کو لازمی کریں تاکہ آپ کے فارغ و تیسٹیوں لوگ نکلیں تو وہ پڑھ سکیں ویدوں کو کہ ویدوں میں کیا لکھا ہوا ہے ہندو کے ذہن کو تو سمجھے کہ ہندو کا ذہن ہے کیا اس کا فکر کیا ہے اس کے سوچ کیا ہے اس کے عقائد کیا ہے جو وہ ظاہر کر رہے ہیں وہی ہیں یا وہ عقلی ان کی کتابوں میں کچھ اور ہے آج ہمارا بھی ظاہر بات ہے کہ آج اسلام جو ہے کوئی تازیوں کے جلوسوں سے کوئی اسلام کو پہچانے یا جو پیروں کے مقمروں کے اوپر جو ہے صفیہ کے جو عرص ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے اسلام کو پہچانے گا تو کیا وہ صحیح اسلام کو پہچانے گا اسی طریقے سے آپ کو ہندو مصدف کا ذہن جو ہے کیا ہے تو وہ وعدہ کیا کہ ہاں آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے دو سال کے بعد میں نے ملاقات وہاں ہوئی ہے کونسس میں وہ بھی مضبو تھے میں بھی تھا شکاگو میں میں نے پوچھا مرنا وہ آپ نے کیا کہ میں تو بھول ہی گیا یہ ہمارے علماء کا جسمیں میجار ہے نئی بات کو جو ہے کوئی قبول کرنا ان کے لئے ایک ناسان نہیں آج زاکر نائے کیا کر رہا ہے ڈھٹ کر کر رہا ہے اورکسٹرٹس سے ان کے حوالوں سے اور تمام جو ان کے دویدوں سے تو یہ کام کے ہو رہا ہے اسی طریقے سے یہ بھی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے دوڑے ترجمہ قرآن کی جس طرح پذیرائی بھارت میں ہو رہی ہے پاکستان میں نہیں پاکستان میں تو میرے چینلز بند کر دیئے گئے مجھ پر بہت سے چینلز جو ہیں ان کا دروالہ بند ہے پی ٹی وی میں تو میرا داخلہ ہی حرام ہے اور باقتی سب نے بند کر دیا گیا ایک جو ہے ہمارے ہاں ایک نائنورٹی کمیونٹی ہے وہ اتنی زوردار ہے اور جاہی بات ہے نیو سنس ویلیو اگر زیادہ ہے تو وہی چیز دنیا میں چلتی ہے آپ کو مالو میں بند کر آ دیا انہوں نے کچھ عرصے کے لیے ذاکر کا پروگرام بھی ممبئی میں بند کر آ دیا تھا لیکن وہاں تو کھل گیا اس لیے کہ کم سے کم ذاکر نے پچھلے دنوں کہا ہے کانگرس ایک اپنے جلاز کی اندر اور یہ عجیب بات ہے اس سے پہلے اس نے کبھی کوئی سیاسی بات نہیں کی لیکن اس نے یہ بات کہی ہے کہ پہلے تو کہا جاتا تھا ہندوستان میں کہ مسلمان تعلیم حاصل نہیں کرتے جاہل ہیں اس لیے تیشے رہ جاتے ہیں اور آج جب مسلمان آگے 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 آہے تعلیم میں تو آئی ٹی کے میدان میں دروازہ بند کر دیا گیا ہے مسلمانوں کا یہ اس نے کھل کر کہا ہے ممبئے کی سٹیج پر کہا ہے لیکن اس نے یہ کہا کہ جو کچھ بھی ہے ہندوستان میں لیکن ایک بات ہے کہ ہندوستان کی عدلیہ صحیح جگہ پر کھڑی اس کا مقابل ہے آپ سوچئے ہمارے ہاں اس کا تصور ہے کہ اس طریقے کی انکوائری کمیٹی آئے اس طرح کھل کر اس کا جو ہے لوگوں کی سامنے اس کو بیان بھی کر دیا جائے ہمارے ہاں تو کسی انکوائری کمیٹی کی ریپورٹ آجتے کے سامنے آتی ہی نہیں سب من کوئی کمیٹی جو بھی کچھ ہو جائے اس کے بعد کسی کو پکڑنا سرمین کرنیل کو پکڑ لینا تو عدلیہ قائد ہے جیسے کہ کبھی چرچل نے کہا تھا جب بہت دہا تباہی ہو گئی تھی سیکنڈ ورلڈ وار میں اور لوگ آئے کہ برماغ ہو گیا تباہ ہو گیا یہ ہو گیا اس نے کہا یہ بتاؤ کہ برطانیہ میں عدالتیں کام کر رہی ہیں کہ ہاں پھر یہ ملک قائد رہے گا یہ معاملہ جو ہے بھارت کے دوارے عدالتیں چل رہے گا تو اس حوالے سے کوئی عجب نہیں کوئی عجب نہیں ہمیں اصل میں جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ہم وطن پرست نہیں ہیں ہم زمین پرست نہیں ہیں وندے ماترم یہ حبارہ ترانہ نہیں ہے زمین کے پجاری نہیں ہیں ہمیں پاکستان سے مخبت سے اور پاکستان کا دفاع کریں گے اور بڑے اُنڈا بات ہے کہ اس موقع پر جو ہے تمام ہماری جو آپنشن پارٹیز ہیں وہ جا کر جواب ہو گئی ہیں پارٹیز کانفنس کے اندر یقجیتی کا ثبوت دیا ہے یہ اسلام کے لیے ہونا چاہیے صرف ایک خطہ زمین کے لیے نہیں اصل میں شہد جو ہے ہمیں جو مقصود ہیں وہ اسلام تو کوئی عجب نہیں ہے جس طریقے سے پشلے دنوں ہمارے یہ بہت اہم آدمی ہیں آپ کو معلوم سید قاسم محمود صاحب بے شمال کتابوں کے مصنف ہیں یہ ڈلی گئے تھے اور اس سے آگے بھی گئے مختلف یو پی کے شہروں میں انہوں نے واپس آگا جو خط دکھا تھا پھر اندائے خلافت میں شاہی بھی کر دیا تھا کہ وہاں تو گلی کچوں میں آپ کا نام پھنج رہا ہے اس درجے وہاں پر یہ درست سے قرآن کا معاملہ جو ہے اور اگر آپ نے کبھی پیس ٹی وی پر وہ دیکھے ہو میرے دس لیکچر جو میں لیکھ کر آیا تھا آج سے چار سال پہلے پندرہ ہزار افراد اور یہ کہنے میں پندرہ آزار نہیں ہیں ورنہ تو اسے پچاس دار کا نہیں تہا جا سکتا حلوج میں کو وہ تو گنتی اس لیے ہے کہ کرسیاں رکھی گئی تھی پندرہ آزار اور ساری کرسیاں فلتی اور بھی لوگ کھڑے ہوئے تھے پندرہ آزار پلس کہیں پاکستان میں تو آج تک یہ بات نہیں ہوئی ہے لیکن یہ کوئی عجب نہیں قرآن مجید میں سورہ نعام میں نقشہ کھنچ دیا گیا حضور سے کہا گیا اے نبی آپ معیوس و مددل نہ ہو اگر یہ مکہ والے ہماری اس کتاب قرآن کی قدر نہیں کر رہے تو ہم نے ایک قوم کو تیار کر رکھا ہے اگر یہ لوگ مکہ والے آپ کی قوم اگر یہ کفرانی نعمت کریں گا قرآن کا تو ہم نے ایک اور قوم کو تیار کر رکھا ہے وہ اس کی ناقدر بھی نہیں کریں گے اب دیکھ رہی ہے موجزہ کیا ہوا مدینہ میں تو حضور کا قدم مبارک بھی نہیں پہنچا اب وہاں ان خلاف آگئے ہیں آپ کے دو ادنا خادم ادنا شابط گئے ہیں اور محمد بن عمر اور عبداللہ بن عمر مستون جو نابینا تھے رضی اللہ تعالی عنہ اور وہاں ان خلاف آگئے ہیں دونوں قبیل ایمان لے آئے ساری ان کی جو ٹوپ کی جو لیڈر شرطی ایمان لے آئے اور وہ یسرب جو ہے مدینہ تو نبی مرگ گیا وہ دارو ہی نہ کتی ہے تو کوئی عجب نہیں تو ہمیں تو چمٹے رہنا اسلام کے ساتھ اور اس کے لئے اپنی جد و جوت کو جاری دکھنا ہے اور اس ملک کے اندر بھی ہر خیر کی بات کی مدابد دیتے رہیں گے مشورے دیتے رہیں گے البتہ یہ ہے کہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ تم کس قوم کو یہ تو ختم عذاب ہونے والا یہ بس کس کو ڈرا رہے ہو اس لیے میں نے آیت پڑھی تھی اِذْ قَالَتْ اُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِذُونَ قَوْمًا لِلَّهُ مُحْلِكُهُمْ وَمُعْزِمُهُمْ عَذَابٌ شَرِیدًا جبکہ ایک قوم نے کہا کیوں ان کو بعض کہہ رہے ہو کس لیے کچھ حاصل نہیں اب ان پر تو اللہ کا عذاب آ کر ہی رہے گا اور عذابِ علیم آ کر رہے گا تو انہوں نے جواب دیا قَالُوا مَعْذَرَةٌ لِلَّا رَبِّكُمْ ہم اپنے رب کے حضور میں جا کر معذرت کو پیش کر سکے گے اے اللہ ہم چمٹے رہے تھے نے دین کے ساتھ اے اللہ ہم نے اپنے آپ کو وابستہ کیے رکھا اپنی بہتری صلاحیتیں اور قوتیں اے اللہ اس کام کے لیے اور یقین کا لازم میں نے شروع میں کہا تھا آپ سے موت اور قیامت اور دو برطبہ آیا ہے قرآن کے بارے میں اِنَّا هَذَا دَهُوَا الْحَقُّ الْيَقِينَ دو کافر عشی پچھ ہو گیا پھر تشبی مسلح کی کرنا اَسَا ظاہِر نُو رَبْ مَنْ اَائِنَ بَاطَن دَا اللَّهُ کی کرنا اَسَا ظاہِر نُو رَبْ مَنْ اَائِنَ بَاطَن دَا اللَّهُ کی کرنا